اب آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر خسروب اختیار اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں وہاں وائس چیئرمن انڈی آر سی آئے اور ہماری ڈیلیگیشن نیبل ٹاکس ہوئی سی پیک کے اوپر اور اس کے بعد میری تقریباً چار گھنٹے کی ایک اگزاوسٹیو میٹنگ ہوئی میرے کاؤنٹر پارٹ وائس چیئرمن انڈی آر سی سے اور اس کے بعد جو منڈے اس ہفتے کا جو فرنٹ پیش تھا دون کا اس نے سٹوری لکھی کہ بہت چائنہ اور پاکستان اگری تو براڈن دی بیس آف سی پیک اور ہیسن دی بیس آف سی پیک کہ چائنہ اور پاکستان متفق ہے کہ جو سی پیک ہے اس کے دارہ کار کو وسط دی جائے اور اس کی جو رفتار ہے اس کو کے اندر اور تیزی آنی چاہیے تو میں حیران ہوں کہ اسی دن شام کو اور اگلے دن مختلف آرہ شروع ہو گئی میڈیا پہ اور خاص طور پر کوئی ایک پیٹش فنانشل ٹائم کی سٹوری پہ ایک پورا ایک نیا مس پلیسٹ نیریٹیو یہاں چلتا رہا تو میں آپ کی خدمت یہ حاضر کر گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو میٹنگز ہوئی پرائم منسٹر عمران خان کی جو گورنمنٹ ہے وہ سی پیک کے اندر جو ہم نے اپنی میٹنگز کی اس کے چار پانچ مین فیصلے کیے گئے سب سے پہلے کہ سی پیک کہ جو آن گوئن پروجیکٹس ہیں ان کو ٹائم پہ ختم کیا جائے گا اور جو ایلی ہارویسٹ پروجیکٹس اگریڈ ہیں سی پیک فریم ورک پہ اس پہ پیش رخت کی جائے گی آج پاکستان کی کی مئیشت کی کو بڑھانا جوب کرییشن سب سے زیادہ فوکس ہے اور بدقسمتی سے پاکستان کی پچھلے سالوں میں مینیفکچرنگ بیس شرنک ہوئی ہے اس لیے ہم نے اپنے چائنیز کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ ہماری جو انڈسٹریل کوپریشن ہے وہ صرف سپیشل اکنومک زونز تک محیط نہیں بھگے مگر ایک لاجر ایک بڑا محیط مربوط انڈسٹریل کوپریشن اگریمنٹ کے تحت تحت انڈسٹریل ری لوکیشن پاکستان میں ہوگی انڈسٹریل سیکٹر کے اندر انویسمنٹس ہوں گی چاہے یہ میڈیم اور لارڈ سکیل انڈسٹری ہو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے جو میجر سٹریٹیجک پروجیکٹ سے ایمیل وان جو ریلوے اپگریڈیشن کا ہے پشاور سے لے کے کراچی تک جس کے اندر ڈیولیزیشن آف ٹریک ہے اس سے اس ٹرین کی رفتار ایک سو ساٹھ کلومیٹر پر گھنٹا ہو جائے گی اور سارا پاکستان کا جو کارگو ہے اس کی پہنچ اس کے ٹرانسفر اس کی جو کارگو ٹرانسپورٹیشن کی وہ ممکن ہو سکے گی ساتھی ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کے اندر گوادت دنیا میں اس وقت اسی فیصد جو ٹرانسپورٹیشن کارگو کی اور جو سمان دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے وہ میرے ٹائم سمندری رستوں سے جاتا ہے بدقسمتی سے پچھلے ادوار میں چار پانچ سال ضائع کر دیے ہم نے گوادر کو جو اس کا اصل پوٹینشل ہے ایک ایک ٹرانس شپ میں ڈھاب ہونے کا اور جو کوسٹ لائن کی اوپر جتنی انڈسٹری لگے گی وہ بہت کوسٹ ایفیکٹیو ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر آن لائن ٹرانسپورٹیشن نہیں ہوتی تو آپ دیکھیں گے کہ گوادر کی اوپر ایک نیا فوکس ہوگا گوادر کو ایک سٹینڈ الون پروجیٹ کی حیثیت سے لے کے یہ حکومت آگے چلے گی لیکن سی پیک کے سمرات جب تک پاکستان کی عوام تک نہیں پہنچیں گے جب تک مختلف آوازیں اٹھتی رہیں گی تو چائنی چائنیز ڈیلیگیشن کے ساتھ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ سی پیک کے اندر ایک نیا جو ان کے ورکنگ گروپ ہیں اس کے اندر ایک نیا ورکنگ گروپ بنایا جائے جو ایک سب گروپ بنا دیا گیا ہے جس کا نام ہے سوشیو اکنومک ڈیولپمنٹ جس کے اندر تعلیم صحت سکل ڈیولپمنٹ ہاؤزنگ ایگری کلچر وول شعبہ جات رکھے جائیں گے جس سے ڈیریکٹ پاکستان کے لوگوں کو اس کا فائدہ ہو اور ساتھ ہی پاکستان کی سب سے بڑی مضبوطی پاکستان کا یہ جیوگرفی جیوگرفی ہے پاکستان کا جیوگرافیا ہمیں وہ پوٹنشل دیتا ہے کنیکٹیوٹی کا جو ہمیں شورٹ ٹرم کے اندر پاکستان کی یہ بیس کروڑ عوام کے لیے ہم ایک نیا مستقبل تلاش کر سکیں گے ایک نئی سمت کا تائین کر سکیں گے اس لیے یہ ضروری ہے کہ سی پیک جو پاکستان چائنہ کے درمیان ایک سٹریٹیجک پروجیکٹ ہے اس کو دنیا کے لیے کھولا جائے اس کے اوپر باقی ممالک کی انویسمنٹس ہو سی پیک کے اندر تھرڈ کانٹری انویسمنٹ ہو اور یہ میسج جائے پوری دنیا کو پوری دنیا کے مختلف انویسمنٹ کمپنیز کو کہ پاکستان کی کنیکٹیوٹی اور سی پیک کے انفرسٹرکچر اپگریڈیشن کے اندر جو انویسمنٹ ہو رہی ہے دراصل وہ ہمارا سمپل ایک لائن ہے کہ پاکستان از اوپن فور بزنس فور آل تو ہم نے تھرڈ پارٹی مختلف اور ممالک کے لوگوں کی انویسمنٹ کے لیے بھی دو فوکل پرسنز ہماری اسی آلی میٹنگ میں تو ایک براڈر جو فیصلے کیے گئے سی پیک کے لحاظ سے وہ میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہ رہا تھا اگر آپ کے کوئی سوالات ہو ایم پل ون پہ پچھلے کافی عرصے سے یہ دعوے کی جا رہے ہیں کہ کافی ساری پراؤگرس ہوئی ہے لیکن ابھی تک جو مورڈ آف فینانسیں ہیں اور جو باتی چیزیں ہیں ان پر ایگریمنٹ نہیں ہو سکا آپ یہ کب تک یقین دلاتے ہیں میرے نزدیک جیسے میں نے کہا کہ ایم ایل ون کو پچھلی حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی پرارٹی کے اندر نمبر ون پروجیکٹ ایم ایل ون ہونا چاہیے تھا نہ کہ موٹو ویز اور نہ کہ اورنج لائن اب ایم ایل ون کا ایک بہت جو ایم ایل ون کا صرف سیکشن ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے نو تقریباً لگ بھگ نو عرب ڈالر چاہیے تو اس کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا موڈل بنایا جائے جس کے اندر پاکستان حکومت کا رسک نہ ہو بلکہ اس کی ایک فانانشل وائیبیلٹی ہو اور اس موڈل کے اندر ہم دونے کہ اور ممالک کے لوگ بھی اس ایم ایل ون پروجیکٹ کو ایک فانانشل موڈل کے تحت اس کے اندر انویسمنٹ کریں اس کے اوپر آج بھی ہم نے میٹنگ کی ہے اور انشاءاللہ جب میں نومبر کے اند یا ارلی دسمبر میں چین جاؤں گا تو اس کے ساتھ ہماری پلاننگ جو ایم ایل ون کو آگے لے جانے کے لیے جس موڈل کی ہے اس کی ہم پوری ایک واضح فریم ورک بنا کے چائنیز کے سامنے پیش کریں گے چائنیز اس میں آپ کو پتا ہے اسے پہلے اس میں ایڈی بی بی انوید تھا ایڈی بی کو ایڈی بی کر کے اس کو پیورلی باکستان چائنے کیا گیا دیکھئے دیکھئے جب اس کی برقش جا رہی اس کو اپنے ایڈن کرنے کا فیصلہ ہے نمبر جو جو اپنے اون دن پروجیکٹس کو اون کرنے کا فیصلہ کی اور کرنے کا اس میں بہت بڑا جو پروجیکٹس ہیں جو اسٹیبلشنا ہونے کے جیسے اور سرکولر ڈیٹ اس کی وجہ سے بن جائے گا دیکھیں ایک تو میں نے ارس کیا کہ ہمارا اس وقت انفرسٹرکچر ڈیولوپمنٹ کے لیے پاکستان کی لیے تقریباً کچھ دو سو ارب ڈالر چاہیے اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم ان کو کیسے پیلٹائز کریں اگر ایمل ون ابھی یہ ہے ای پی سی موڈ میں اس کے اندر پاکستان گورنمنٹ کا رسک ہے ہم ایکسپلور کر رہے ہیں کہ کیا ہم ایسا اس کو سٹرکچر کر سکتے ہیں کہ یہ ٹوٹل بیوٹی بیسس پہ بزنس موڈل پہ آ جائیں تو ہماری جو ترجیحات ہیں وہ یہی ہے کہ انفرسٹرکچر ڈیولوپمنٹ پروجیکس جن کا ایک ہائر ریٹ آف ریٹرن ہے اگر ہم کسی طرح ان کو بیوٹی موڈلز پہ لے جائیں تو وہ پاکستان کیلئے بہت بہتر ہوگا اور میں نے جیسے کہا کہ روڈ انفرسٹرکچر کے اوپر جو ایکسپینس آتا ہے ویئر ان ٹیر آتی ہے روڈ پوٹ جاتی ہے جب کارگو جاتا ہے اور سیکنڈلی جو ڈیزل اور امپورٹڈ جو ہماری اس وقت ہم سے بڑا چیلنج پاکستان میں ہماری امپورٹ بل ہے تو اگر ہم نے یہ ایمل ون کو ترجیح دی ہوتی بنسبتاً موٹروے کے اور اورنج لائن کے ہم نے چھے عرب روپیہ چھے عرب ڈالر خرچ کیا موٹروے اور انفرسٹرکچر پہ اور دو عرب دالر تقریباً ہمارا خرچ ہوا اورنج سرکلر لائن پہ تو یہ آٹھ عرب اگر ایمل ون پہ ہو جاتے تو اس کا فائدہ پاکستان کو بہت زیادہ ہوتا پاکستان میں سفری سہولتے اس طبقے کے لیے جو ریل استعمال کرتی ہے ان کے لیے بہت بہتر ہوتا اور یہ وہ سیکٹر ہے جو چالیس سال سے نگلیکٹڈ ہے وفاقی وزیر براہ منصوبہ بندی خسرو بختیار میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ سی پیک پر کام کی رفتار تیز کرنا ہوگی سی پیک کے دائرہ کار کی وسط پر پاکستان اور چین متفق ہیں انہوں نے سی پیک کے حوالے سے منفی خبروں اور فائننشل ٹائمز کے متنازع انٹرویو کو بھی مسترد کر دیا اسلام آباد میں فاقی وزیر براہ منصوبہ بندی خسرو بختیار میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے سی پیک کی اہمیت طور انہوں نے زور دیا انہوں نے کہا کہ سی پیک کی رفتار کو مزید تیز کرنا ہوگا